السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں لیکن آج کا لگ رہا ہے کہ بہت ہی خواری ڈے ہو گیا ہے اور کیونکہ ہم لوگ اتنا فار اوے ہم لوگ آئے ہیں دبائی مول اور بہت زیادہ ٹرافک ہے اور اندر ہمیں بالکل پارکنگ میں جگہ نہیں مل رہی ہے نہ ہی ویلچیر ارینج ہو رہی ہے تو بس بچے بچے بچارے گاڑی میں ریڈی ہو کے ایسی بیٹھے ہوئے اور اب ہم اپنا پلان شفٹ کر رہے ہیں کہ یہاں تو برش خلیفہ جانا نہیں ہو پایا دبائی مول تو اب ہم جا رہے ہیں ممزر بیچ تو ممزر بیچ ہم آ چکے ہیں یہاں پہ موسم بہت اچھا ہوا ہے بہت زیادہ ہوا تو نہیں چل رہی لیکن اس کے باوجود پھر بھی اور ٹائم بھی ایسا ہے نا شام کا سنسٹ والا تو موسم اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں اور کافی لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ووک کر رہے ہیں کافی لوگ جو ہے وہ بیچ سائیڈ نہا بھی رہے ہیں تو یہ ہے کہ ہم نے کہا چلو بچے جو ہے رہا وہ اداس نہیں ہوں گے کیونکہ ہم دبائی مول نہیں جا سکے اندر نہ پارکنگ مل رہی تھی نہ ویلچیر ارینج ہو رہی تھی بڑے مسئلے ہو گئے ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے ویسے کہ اس طرح کوئی پلان ہمارا خراب ہو گیا ہو چلیں کوئی بات نہیں بہت سے چیزیں لائٹ میں فرس ٹائم ہوتی ہے تو بس اب ہم لوگ یہاں آئے ہیں تھوڑا سا بیٹھیں گے نظارے دیکھیں گے اور بہت سودھنگ افیکٹس ہے بیلڈنگز وغیرہ کی لائٹس وغیرہ بھی جب جلنی شروع ہو جاتی تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے یہاں سے بیٹھ کے یہاں پہ جائے شام ہو چکی ہے مغرب کے ٹائم کے بعد کا ہے یہ اور کافی اندھیرہ ہونا شروع ہو گیا ہے لیکن بیلڈنگز کی رائٹ اتنی اچھی لگی ہے یہاں سے پانی پہ بھی ریفلیکٹ کری ہے یہاں کافی دفعہ آ چکے ہیں لیکن بس جب آؤ اور تب بڑا مزا آتا ہے یہاں بیٹھ کے پاٹی پہ کافی تھک گئی تو بس اب گھر جائیں گے اور یہ میرے نیکسٹ ڈی کا ولوگ ہے اس میں ہم جو ہے جا رہے ہیں اس میں ایکچولی ہم نہیں سیف میں اور آئیزہ جا رہے ہیں آئیزہ کی کلاس کی ہے ایڈ میرن پاٹی اور یہ مدرز نے ارینج کی ہے بچوں کے لیے اور ہم نے پلان کیا تھا کہ ہم مال میں ایک بچوں کا گیٹ ٹو گیدر رکھیں گے کیونکہ سکول تو سٹارٹ ہوتی پھر ٹیسٹ اور ایکزام سے وغیرہ سٹارٹ ہو جائیں گے تو بچوں کو موقع نہیں ملے تو بس میں اور آئیزہ جا رہے ہیں ٹیکسی میں ہم نے کہا کہ ہم خود پہنچ جائیں گے اور پر واپسی جو ہے تاہر لینے آ جائیں گے بس آل موسٹ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں شارجہ اویسس مول کے شارجہ میں ہیں اور ہم لوگوں نے یہاں پلان کیا تھا بچوں کو گیٹ ٹو گیدر اور میں بھی بہت زیادہ ایکسائیڈ ہوں سب بچوں سے اور مدر سے ملنے کے لیے آج کل کے میری زیادہ ولوگز جو ہے نا وہ گھمنے پھرنے کی ہی آرہے ہیں دو تین دن سے جو میں دال رہے ہوں کیونکہ زیادہ آج کل گھمنا پھرنا ہی ہو رہا ہے عید کے بعد سے تو بس انشاءاللہ گھر کی اور میری روٹین کی جو ولوگز ہیں وہ بھی جلد انشاءاللہ ایڈ اپ ہوں گے اور فرحال تو ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں تو اب اوپر جانا ہمیں فوڈ کوٹ سائیڈ آئیز آپ بہت زیادہ ایکسائیڈیڈ اپنے سارے فرینڈ سے ملنے کے لیے اور کچھ بچے آب ہی چکے تھے کچھ فیملی جا چکی تھی اور آہستہ ہیستہ مزید آتے جائر تھے اور بچے آؤٹ اوف تو روٹیٹ اپنے سکول سے فرینڈ سے ملتے ہیں تو ان کو ایک الگی ایکسائیٹمنٹ فیل ہوتی ہے پھر ہم لوگ آگے تھے آرڈر آرڈر کرنی ہے کہ جب تک بچے کھیل کھوج رہے ہیں ہم لوگ ساتھ میں آرڈر کر لیتے ہیں تو میں نے میکڈاللز چوز کیا تھا آج تو بس ایسا لگ رہا ہے کہ بس بچے ہی بچے بھر گئے ہیں ماشاءاللہ سے فوڈ کوٹ میں اور بچوں کا اتنا کوئی شور موسیقی اچھا کیونکہ ہم کافی سارے تھے بچے بھی زیادہ تھے لیڈیز بھی زیادہ تھیں تو سیکیورٹی گارڈ نے جو نا ایک ساتھ ٹیبلز لگانے منہ کیا تھا اور کیونکہ ابھی بھی سٹل کرونا پرکوشنز چل رہی ہیں تھوڑی تھوڑی تو ہم نے یہ کہ پارٹس میں بچوں کو بٹھا دیا تھا ایک طرف بوئیس کو بٹھا دیا تھا گرلز کو بھی دو حصوں میں کر دیا تھا ٹیبل وائس تو بس اب بچے اپنے میلز انجوائی کر رہی ہیں موسیقی چلی جی گھر آگئے ہم اور سٹل جو ہے ابھی کافی گرمی ہو رہی ہے تو ابھی تو گھر جائیں گے کیونکہ دادی بھی گھر پہ آئی جائے کی اور بچے بھی تھک گئے تھوڑے آئے داہر ہمیں پک اپ کرنے آگئی تھی اور رات کا انشاءاللہ کچھ پلان کرتے ہیں میں ابھی ایک اپنی آن لائن ڈیلیوی کا بھی ویٹ کر رہی ہوں جی میں جس پارسل کا اپنا ویٹ کر رہی تھی وہ آج چکا ہے اور یہ ہے فین کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ اب گرمی برڈ رہی ہے اور اے سی بھی ہم لازم آتک ہے یہ 24 آورز تو نہیں چلا سکتے تو ہم نے یہ فین آرڈ کیا تھا اور یہ اچھا ہمیں ڈیل مل گئی تھی فین کی یہ بھی بلیکن ڈیکر کا ہے تو ایسا لگ رہے میں پاس بلیکن ڈیکر کے سامان زمان ہو رہا ہے ویکیوم بھی جو ہم نے بلیکن ڈیکر کا منگایا تھا تو بس اب میں اس کو فکس کرتی ہوں کچھ پارٹس اس کے جو ہیں وہ فکس ہونے والے ہیں فکس کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں ان فکس ہو گیا ہے بہت پاورفل ہوا تو نہیں ہے لیکن گزارا ہے اور اچھا ہے بس اب سے اچھی بات یہ کہ بہت کم جگہ لے رہا ہے کہیں پہ بھی رکھ دو اس کو اس کے لئے بہت اچھا ہے یہ ڈینر کے لئے ہم آگئے ہیں نایاب ہانڈی اور آج کل ہمارا کافی ڈائن آؤٹ چل رہا ہے کیونکہ دادی کے جانے میں کچھ دن رہ گئے ہیں آئیزہ محمد کی تو بس آج کل گھومنا پھرنا ڈائن آؤٹ کافی ہو رہا ہے اور الگ الگ تے رہے ہیں ہم لوگ کھانے ٹرائے کر رہے ہیں تو بس آج ہم ہانڈی آئے ہیں ہم لوگ تکھائے پہلے آ چکے ہیں بس بچے بھی کافی تھکے ہوئے بھی ہیں بھوک بھی لگ رہی ہے تو ہم نے جو ہے وہ لہوری فیش بہاری کباب اور یہاں کی ہانڈی بہت اچھے ہوتی ہے وہ ہم نے آرڈر کیا ہے اور اب کریں گے اس کو ہم انجوئی موسیقی 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 آج کی ویڈیو کو یہی اینڈ کرتی ہوں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا ویڈیو کو لائک کرنا بہت 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 زیادہ ضروری ہے اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر دیں جلدی سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ